بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان کے قلپ کے بیان کو بہت اچھالا جا رہا ہے اور میجر عادل راجہ صاحب جو ہیں لندن میں ان کی گرفتاری کے بارے میں جو بات چیر چلی ہے لندن میں اس حفالے سے کچھ تحقیقات تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور مریم نواز صاحبہ کس طرح حافظ صاحب کو بلیک میل کر رہی ہیں لیکن جواب میں اب ان کا بھی کچھ دکتی راگ ان کے ہاتھ میں آگئی ہے حافظ صاحب کی ٹیم ظاہر ہے کام تو کر رہی تھی اور کے ساتھ تحریک انصاف کے جنہیں برگر کہا جا رہا تھا جو کار جا رہا تھے بھاگ جائیں گے وہ سارے تو وفاداری کے امتحان میں کامیاب ہوگئے ظلفی بخاری شاہ محمود قریشی اسد عمر پرویس خٹک سب کے سب نون لگ میں البتہ ہر علاقے میں اس وقت چار چار گروپس بن چکے ہیں اور صوبائی انتخابات اگر پہلے ہوتے ہیں تو قومی میں انہیں کوئی امیدوار نہیں ملے گا یہ میری بات بڑی یاد رکھتے ہیں سب سے پہلے میجر عادل آجا صاحب کی بات کرتے ہیں ایک لیٹر جو حامد میر نے ابھی شیئر کیا اور اس کے بات پر ڈیلیٹ کیا پھر سامہ جیو دنیا تمام اخبارات ٹی وی چینلز پر کہ میجر عادل کو لندن میٹرو پولیس کا ان کی سپیشلسٹ کرائم برانچ آپریشن یونٹ سکوٹلینڈ ہے انہوں نے انکوائری کیلئے بلایا مزے کی بات ہے کہ انہوں نے اس لیٹر میں جو لکھا کہ یوٹیوب اور ٹویٹر کے نمائندے بھی وہاں موجود ہوں گے اور انیس ستانوے جو پرطانیہ کانون ہے پرٹیکشن فر ہرائسمنٹ اور ٹوزن تھیٹین کا حتہ کے عزت اور اب پیشی چھے مارچ سے دس بجے نیچے دستخط بھی پڑے آپ نے محاورہ سنا ہوگا کہ کتا کان لے گیا اور پھر سب کے سب پچھے کتے کے وہ کچھ دول پڑے پاکستانی صحافی حمد میر وقار ستی اس طرح کے آٹ دسور صحافی اور ٹی وی چینلز ایسے جائل اور انپروفیشنل لوگ نہ تحقیق نہ کسی سے بات کرنی جو دل میں آج چھاپ دیا جان چھوڑا ہی اس لیٹر کے اندر گریزی کی غلطیاں ہیں لیٹر اس طرح نہیں ہوتے لندن پولیس اخبار میں اشتہار دے گی دیکھیں یہاں پر باقاعدہ قوانین موجود ہیں انیس سال کا بچہ بھی پاکستان میں پوچھتا ہے کہ ہلیکاپٹر کا ملبا کہا گیا پانچ سال کے لیٹر جیل میں یہاں آپ وزیراعظم کے سامنے مو پر کھڑے اور اس کی ماں بہن ایک کر دیں یقین کریں کہ لفظ کوئی آپ کو نہیں کہا آرمی چیپ کو پتا کریں پہلے تنکید سننے کا حوصلہ موجود نہیں ہے اور اب میجر صاحب دیکھیں ان کی خبروں کا مجھے اتنا خاص اندازہ نہیں ہے ان کے سورسیں ظاہر ہیں ان کے سورسیں ہمارے بھی ان کے ساتھ تلق واسطہ تو موجود ہے لیکن بارال کبھی کبھی بار وہ لمبی بات ہوتی ہے اگزیجریشن بھی ہو جاتی ہوگی لیکن ذاتی تجربہ تجزیہ ان سب لوگوں کے سر رہنے کا ایک خاص ماحول پھر ان کی سوچ انداز کو سمجھنا اس میں بڑا فرق ہوتا ہے تو اس کی ان کی باتیں کافی سری ٹھیک بھی ہیں تو میجر صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں وہ سارا میں نہیں کہہ سکتا کہ سو فیصد سچ ہے یا یہ غلط کی اپنی تحقیق ہے اپنے آڈینس کے ساتھ جڑنے کا خاص انداز ہے خبر ہے تجزیہ ہے لیکن افسوس کا مقام دیکھیں کہ میجر عادل راجہ غدار اور میجر گورو آریا ان کے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر تجزیہ دینے والا ہے ان کا محبے وطن میجر عادل راجہ عمران خان کی حمایت کر رہا ہے اور میجر گورو آریا عمران خان کی مخالفہ ہے اس لیے اگر اس وقت دیکھیں ابو جہل، ابو لہب، یزید، فیرون، شیطان اگر یہ لوگ بھی عمران خان کی مخالفت کریں تو یقین کریں جیو سمال دنیا نیوز ان تمام چینلز پر بٹھا کرنے تجزیہ دیتے نظر آئیں اور یہ نولی کے سرکاری پوزیشنز پر بیٹھے ہوئے پارٹی لیڈران میجر گورو آریا کے ویڈیو کلپس اور شیئر کرتے ہیں اندازہ کریں ان کی سوچ کہ مجھے میجر وہ غدار اور یہ ان کا ہاتھی ساری سیاست پاکستان کی گرمتی ہے عمران خان کے اور دو ہی لوگوں کے صرف ایک انٹی اور ایک پرو اب درمیان میں کوئی نہیں ہے تو مجھے اس بات میں کوئی حیرانگی نہیں کیا اگر میجر عادل صاحب شروع میں شاید پرو اسٹیبلشمنٹ ہے پھر انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے اور آج عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو کوئی غلط نہیں ہے دیکھیں آپ سب کے پاس ایک چوائس ہے یا آپ ساتھ دیں یا آپ مخالفت کریں میجر عادل راجہ نے درست کام کیا اب یہ جو عمران خان پر الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف ان کی وہ آج کل پروپاگنڈا پیڑ میں دیکھ رہا ہوں چل رہا ہے بغیدہ ٹوٹر میں کہ پاک فوج کے مخالف ہے تحریک انصاف یہ دیکھیں ان کا ذرا مازی دیکھیں جو کہہ رہے ہیں یہ وہ تمام لوگ ہیں جو ہمیشہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ لیکن جب وقت آیا ان کو سمجھانا کہ جمہوریت اور انٹی اسٹیبلشمنٹ تو یہ سارے کے سارے اچھل کے درجے لے گی اب یہ سمجھ رہے لوگ بھول جائیں کہ تو ایسا نہیں ہے اگر میجر عادل آجائے عمران خان سے یا تو ملاقات کر کے آیا ہو یا کوئی ڈکٹیشن لے کر آیا ہو کوئی وہاں اس کی باتیں سن کے آیا ہو وہ بتا رہا ہو تو تحریک انصاف یا پھر اسے اون کرے تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پارٹی کا موقف ہے لیکن ہر زی شعور انسان جس کے پاس دو آنکھیں دو کان اور تھوڑا سا دماغ زیادہ نہیں چاہیے وہ دیکھ رہے سن رہے اور سمجھ رہے وہ ناصر کاظمی شاعر کی مجھے علامہ اقبال کے بارے میں بہت یاد آگی وہ تو شاعری تھی یہ سیاست میں عمران خان پر فیٹ آتی ہے کہ عمران خان سیاست کا وہ دیوج جو بلکل اسمالت کے مرکزی دروازے پر دونوں ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑایا ہو اور یہ آل شریف آل زرداری حافظ حاجی میڈیا سیافت ان کی آپس کی محبت نفرت سیاست یہ اس کی ٹانگوں کے نیچے سے گزر گئی یہ میں بڑی ریسرچ کے بعد بات کہہ رہا ہوں اور بڑی گہری بات اگر آپ کو سمجھ آگی اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں جی پہلے تو فوج اور عمران خان بھی ایک پیج پر تھے تو پھر آپ معاملات لیکھیں وہ پیج کیا تھا پولیسی میٹرز جنرل باجوہ متفق تھا باقی جنرل باجوہ نے عمران خان کی مدد نہیں یہ پاکستان کی کی اگر کچھ کی ہے اور پاکستان عمران خان کے والد صاحب کو اثرہ مولی سارے پاکستان کے ہم سب کہے یہ جنرل باجوہ پیسے اگر مانگنے جاتا تھا فوراں پولیسی بناتا تھا الیکشن منیج کرتا تھا جن تمام کاموں کا اختیار نہیں قانون آئے نہیں دیتا جب ساری طاقت ان کے قبضے میں تو وہ چھوٹے مٹے کچھ کام کیے پولیسی میٹرز میں تو کون سا بڑا کام کی یہ ان کی ڈیوٹی ہے اصل مسئلہ تو تب ہے یہ اپنے حلف و ڈیوٹی سے احراف کریں لیکن ان کا مائنڈ سیٹ ہے خان حافظ سے ملنا چاہتا ہے بات چیت کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ انہیں ملک کا ادارہ سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ فوج مضبوط ملک کے لیے ضروری ہے اچھی بات اب یہی بات عرب کا شہزادہ محمد بن سلمان جب کہے گا کیونکہ اسے پتہ ہے وہ جانتا ہے کہ بائیس کروڑ کا یہ ملک ہے ایٹمی صلاحیت ان کے پاس ہے تگڑی فوج ان کے پاس ہے ہاں اپنے لوگوں کے لیے زیادہ تگڑی ہے لیکن حقیقت یہی ہے سعودی عرب جانتا ہے کہ یہ معاملات فامو تفہیم سے حل ہوں اور دوسرا محمد بن سلمان کا ویجن 2030 اگر آپ دیکھیں تھوڑا جائزہ لیں اس کو میں نے پڑھا ہے اس میں زیادہ تر عرب دنیا کے بادشاہوں کی طرح خواہش ہے امت مسلمہ کے قائدانہ کردار اور یہ امت مسلمہ کے قائد کے کردار کرنے کے لیے بہت سرے آپ کو پہلے بھی ماضی میں نظر ہیں یہ بڑا اہم ہے آپ کے ساتھ ڈنڈے مار ہونے چاہیے اور دیکھیں طاقت کا توازن جتنا بڑا حد چھٹ آپ کے ساتھ ڈنڈے مار آپ کے ساتھ ہوگا لوگ اتنا آپ سے ڈریں گے ایٹمی طاقت آپ کے ساتھ ہو آپ کے قورنان میں پاکستان ہو اس معاملے میں تو پھر آپ کو کیا چاہیے تھوڑے سے پیسے دے دیں ان کو معاشی حالات ان کے سیٹ کر دیں جس طرح امداد ملتی تھی یہ آپ کے احسان مند ہو جائیں گے یہ جو فوج کی آپ کو پتہ جرنیل مسئلہ چھوٹا سا ہے عمران خان نے پتہ احسان مند نہیں ہے تو وہ میرٹ کی بات کرتا ہے برابری کی دوستی کرتا ہے اس کی سوچ پاکستان سے شروع ہو کہ پاکستان پر ختم ہو جاتی کیونکہ وہ جوانی میں یہ چیزیں دیکھ چکا ہے ان کے ساتھ گھوم پیر چکا ہے یہ سارے برینڈڈ کپڑے یہ سارے ایک عمر کے ہیں اب لندن کی اور جائیں نا اٹلی کی بڑی بڑی مشہور برینڈڈ شاپس پہ وہاں دیکھیں کہ وہ عمران خان کی پرانی تصاویر لگی ہوئے میرے والکہ اپنے یوٹیوب پر ایک رشن خاتون کی میں نے کچھ ویڈیو کی تھی کچھ رسا پہلے پنچے سال پہلے شاید تو یہ عمران خان کے ساتھ تصاویر لوگوں نے شاپس میں رکھی ہوئے پرانی والی اور مسئلہ کی بات ہے انہی سٹور میں یہ بلاول مریم دیکھتے ہیں انہیں پتہ ہیں وہ کس لیول پہ لیکن معاملات اب مختلف ہیں پاکستان کو بھور سے نکالنا ہے انشاءاللہ قال عمران خان نے بڑی اہم باتیں کی میں وہ دیکھ رہا تھا اسٹیمنشمنٹ سے کہتے ہیں کوئی لڑائی نہیں ہے لیکن گھٹنے نہیں ٹیک سکتا کوئی بات کرنے کو یہ تیار نہیں ہے میرے ساتھ آرمی چیف سے میں تیار ہوں بات کرنے کو ملکی بہتری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں کیوں چوروں کی طرح انکھیں چھپا رہے ہیں عمران خان نے کہا میں نے آرمی چیف سے کہا کوئی کرپشن کیس نکالے میرے اور میری یہ لیا کہ بات کرے ایسی نواز شیف یا کوئی اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہتے ہیں آرمی چیف مجھے کیوں دشمن سمجھ رہے میں تو سمجھ نہیں ہی تھی اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سیاست میں فرق نہیں سمجھنے پتہ لگ رہا اور پرویز الائی کو توڑنے کی کوشش بھی ہے وہ نہیں چوٹا پرویز الائی کو ظاہر وزارتی اللہ لیکن نام کہتے ہیں تین سو بندوں کا لیا قتل احام ہے جنرل باجوہ نے میری کمر میں چھوڑا گھوپا یہ عمران خان کے میں آپ کو ساری باتیں بتا ہوں کہ بے شک پی ڈی ایم کے امپائر ہوں الیکشن جیتیں گے روس مخالف تقریر باجوہ نے کی اس کے اکورڈ مارشل ہونا چاہیے تھا اور اگر مجھے جیل میں ڈالا تو ہمیں زیادہ ووٹ پڑیں گے یہ تو سارا انٹرسٹوڈ ہے لیکن بڑے اہم پیغامات ہیں یہ ساری باتوں میں بڑے اہم حاجی اور حافظ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھ کے بات کرنے چاہیے اب معاملہ پاکستان صلبتہ باہر چلا گیا بند گلی میں جب معاملہ جائیں پھر آپ کو زامن ویڈی ایٹرز میڈل مین ان کی ضرورت پڑتی ہے درمیانی راستہ اور اس کی بڑی اہمیت ہے دیکھیں سعودی عرب یہ زمانہ دینے کو تیار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان تین چوتھائی اکثرت لی کر جیتے ہیں یہ ساری دنیا کو پتا ہے اب لکھ کے رکھ لیں لیکن رجیم چینج کرداروں کو ماف کریں اور یہی پہ آکے بات رٹکی ہوئی ہے قالمران خان نے جو باتیں کی میں حافظ صاحب سے بات کرنے کو تیار ہوں وہ بات نہیں کر رہے وہ یہی بات کرنے جنہوں نے کیا ان کو رگڑے آپ نکلیں بیچ میں سے لیکن خان صاحب جو پیغام بجوا رہے ہیں کہ میں رجیم چینج کے لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں اور حافظ صاحب کیا بات پھر کریں پہلی شہر تو یہی پہ ختم ہو جاتی ہے حافظ صاحب کو کہے نہیں یا تو رجیم چینج کرداروں کو ماف کر دوں گا قبر ایک ہے مردے دو ہے خان کی علاہ نے انشاءاللہ لمبی زندگی دینی ہے یہ سب جانتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے یہ اجتماعی قبر میں کون جا سکتا ہے حافظ صاحب کو پتا ہے کہ خان معیشت ٹھیک کر سکتا ہے دوزہ اٹھارہ میں بند فیکٹریاں برباد زراعت معیشت تباہ خان نے دوبارہ عمران خان نے اٹھا کے کہاں سے کام ہو جا دی اب یہ کچھ جائل لوگ کو کپی پیس کی عمران خان نے معیشت تباہ کا پتا انہیں یقین کریں انہیں بیر کی دم کا نہیں پتا کہ کس طرف ہے ایکانومی کی ٹرانسلیشن یہ لوگ صحیح نہیں کر سکتے اس پتی نہیں لوگوں کو دوزہ تیرہ میں ڈالر کو مصنوعی فکس کر کے جس طرح اسحاق ڈالر نے انڈسٹری کو تباہ کیا پھر انہوں نے عوام کو لوگوں کو سب کو پروپٹی کی طرح لیا دس لاکھ کا پلٹ لے کے بیس لاکھ میں بیچو اس کو پر بیٹھ جو جتنا عرصہ ساری سرکولیشن روگ دو پوری ایکنومی ایکٹیوٹیز روگ دو کنٹینر باہر سے منگوا کر امپورٹ پہ یہاں پہ بیچنا شروع کر دو اپنی تمام فیکٹریوں کو تعلیم مارو بند کرو ان کو اب میں تفصیل میں جاؤں لے اب ٹاپک سے میں ہٹ جاؤں گا میں نے آپ کو بتانا یہ تھا امریکی وفت کے بارے میں لیکن یہ یہ جہلانا ان کی کاپی پیس سوچ بدلنی ہے ہم نے اچھا دو تین مہینے سے آپ دیکھیں تو امریکی وفت چکر پہ چکر چکر پہ چکر لگا یہ بڑی خطرناک بات ہے ان کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی ہے یہ جو دہشتگردی کے تاون کے لئے جو آبارے ہیں چھے سے سات مار تک یہاں یہ بڑی اہم باردات ہونے جا رہی ہے افغانستان سے ان کا انقلاع ہوا اس دن سے یہ ان چھوڑ نہیں رہی اس پر دیکھیں تاریخ ہی انہوں نے کام کی ہے کیا کیا افغان طالبان حکومت ہی سارے معاملات انہوں نے بدل دی امریکہ اور پاکستان کے تاریخ پہلی دفعہ تاریخ میں ایسا ہوا کہ جو بائیڈن وہ امریکی صدر بنا جس نے پاکستان سے تعلقات نہیں قائم کی رابطہ نہیں کیا یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے امریکہ کی تاریخ میں اور پاکستان کی تاریخ میں تو کبھی یہاں سے ہو نہیں یہ تو خانتا ہے جو سی اے ای کا ڈریکٹر اس نے کہا نہیں ورنہ یہاں تو وہ کال آتی آئی کمیشن سے وزیر ادم اور وزیر دفعہ سارے دوڑ پڑھتے اب چونکہ پاکستانی سیاست میں جو امریکہ نے رجیم چینج بھال آپ کو پتا معاملہ کی یہاں پہ تعلقات مزید خراب ہوئے اب یہ سارا ڈیمیج جو ہے کس کو ہوا فوجی امداد کو یہی سب سے سارا نقصان ہے انہی سب سے سارا فائدہ ہوتا جتنی امداد دکھا لیں پاکستان امریکہ کی ساری یونی ملتی تھی پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہو امریکہ سے جو تجارہ تھا وہ چلتی ہے ساروں سے چلتی ہے اس طرح نہیں لیکن اصل معاملہ ان کو ملے پاکستان کو چین کے ساتھ ابران خان کے سارے معاملات فارن پولیسی بھی ہے تو اسی لئے اب یہ جب امریکی بحفداریں بڑا اہم ہیں اچھا حافظ صاحب کی شہباز شریف سے جو ملاقات جس کا بھی شبر زیدی نے جو ایفی آر کا سابق چیرمنٹ اس نے بھی بات کی کنفرم کی اس نے کہا اصل میں معاملہ یہ دیکھیں آئی ایم ایف کی ڈیل نہیں ہو رہی اس پر میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا ہوں آئی ایم ایف کا جو معاملہ ہے شہباز شریف کو یہ سارے ان کو لگتا تھا کہ جنوری کے انڈ میں یا فیبریری کے سٹارٹ میں سب کچھ نارمل ہو جائے کہ بڑے اعتماد تھے ان کو لیکن آئی ایم ایف نے نزدیک سے نہیں پھٹکنے دیا اس وجہ سے اب حافظ صاحب کو پتا ہے کہ شہباز شریف ان کی حکومت جو نون لی گیا یہ چاہتی ہیں ڈیل نہ ہو یہ بڑی انترکی میں ہو چاہتی ہیں ڈیل نہ ہو کسی صورت میں کیوں مریم نواز نے حافظ صاحب کو پیغام بجوایا کہ جب تک نواز شریف کے کیسز ختم نہیں کرتے اکانومی ٹھیک نہیں ہونے دیں گے ملڈ ڈیفال کرتا ہے تو کرے لوگ جائیں جدر مرضی عمران خان کو جب تک جیل میں نہیں ڈالتا میں نہیں ہونے دوں اور آپ کو پتا ہے یہ بڑی اتھرین ہیں یہ اپنی بات منوانا چاہتی ہیں میرے ایک دوست ہے ہمارے نفسیات ایسٹریلیا میں گورے ہیں میں نے ان کی کچھ ویڈیوز دکھائیں کچھ بیانات دکھائیں مریم صاحبہ کے آپ یقین کریں اس بندے کے الفاظ تھے انگریزی میں اس نے کہا تھا کہ یہ ایک بیرہم عورت ہے اب اس کی میں ساری تفصیل کیا بتا ہوں زیادہ تھوڑا میں نے ماضی بتایا اس کا قومہ نے کیا وہ ظاہر ہے تفصیل بتانی پھر اس کے ویڈیوز دکھائیں تو یہ بات بالکل درست ہے یہ واقعی بہت بیرہم لوگ ہیں انہیں معیشت سے پاکستان سے عوام سے کسی سے کوئی دلچسپی نہیں یہ صرف فرصہ بلیک میلنگ معیشت کی وجہ سے انہوں حاجی اور حافظ کو پسایا ہوا تھا حافظ آپ کو زوری اب ان کے جواب میں ان کی ٹیم نے کچھ نہ کچھ فائر کیا ہے تو بی ایم ڈیوی کا ایک کیس انہوں نے نکالا ہے ایک گاڑی آپ کو یاد ہوگی جو انہوں نے شاید آج کل کے دور میں مثلاً دوزار تیس میں پاکستان میں پچاس کروڑ کی ہوگی توشا خانہ سے انہوں نے ڈھائی لاکھ روپے میں خریدی تھی اب توشا خانہ کہا یا تو ریکارڈ جلائے جائے گا یا پھر حافظ صاحب اور کمپنی جو ہے عمریہ منواز کو اس میں پسانے کی کوشش کریں گی تاکہ آئیے میں سے پیچھیں کوئی معاملہ خراب ہو گیا دیکھیں بن ازیر کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے اسی لیے مارا آپرویز مشرف کے ساتھ جو ڈیل تھی اس نے توڑ دی تھی عمران خان کو یہ کیوں مارنا چاہتے ہیں یہ ڈیل نہیں کارلا اس لیے میرا ذاتی خیال ہے کہ عمران خان کو اسلامباد عدالتوں میں اور پنڈی اور اس سائیڈ میں نہیں آنا چاہے بالکل کیمرے پر میڈیا ٹرائل کریں پانچ سو ہزار بندہ جو اپنے ساتھ قبل اعتماد رکھ رکھیں اس کے بعد پھر آگے پانچ سے دس ہزار لوگ وہوں جو ان کی حفاظت کریں ایک تری ٹیر سیکیورٹی ایک بڑے لیڈران کی بنتی ہے جان کی حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے اسے سیکیورٹی جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے آپ دیکھیں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں یہ ہیں وہ جو بھی ہیں لیکن آپ کو اپنی جان کی حفاظت کرنا اچھا اس کے ساتھ ساتھ وہ پاک فوج کے جوان کی ایک ٹویٹ بڑی شیئر ہوئی عمران ریاض نے کی بارڈر پر کھڑی فوج کے بارے میں جو لوگ پاتے کرتے ہیں اولا دکھ ہوتا ہے یقین کریں مجھے بھی مریم نواز مولانا فضل امان ایاز صادق نواز شریف خواج آسف یہ بڑا شدت سے یاد ہے جب ان بدبختوں کو خیال نہیں آتا یہ جو بردی ہے اس کے پیچھے دشت گردی ہے تو وہاں پر بارڈر پر کھڑا فوجی کیا سوچتا ہے تو ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے اپنے فوجیوں کو خیال کرنا چاہیے جس طرح یہ ہر وقت لگے رہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور چیز ہے پاک فوج اور چیز ہے ان دونوں میں بڑا فرق کریں اور لازمی رکھیں ابھی تو یقین کریں کرنل لیول کے نیچے لوگوں کے حالات یقین کریں بڑی خراب ہے مطلب فنینشلی جس طرح سے مہنگائی جا رہی ہے لوگ بڑے تنگ ہیں وہ بھی وہ بھی انساؤوسی ملک میں رہتے ہیں ہاں جو ذرا اوپر اوپر کریم چلی جاتی ہے وہ پھر ان کا معاملہ دنیا سے ہم سے لوگوں سے عام مختلف ہے تو وہ ان کی بات ہو رہی ہے عام لوگ تو ہی سارے ہمارے جیسے ہیں کہ وہ چچا ماما انکل ماسین کا بیٹا اس کا انکل اس کا پڑوسی اس کا فلان رشدان ہے سارے تو اس لئے ان کے بارے میں کوئی کبھی نہیں بات کر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ان کے بارے میں ہم بات کریں یہ تو یہ ہیں تو ہم ہیں لیکن جو اوپر ہیں وہ اگر نہ ہو تو پھر اللہ قریب اتر ہو بار اپنا خاص گا لکھیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کرتے ہیں اللہ حافظ